اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ امیین کے مال کو کھانے کو کوئی غلط نہیں سمجھتے تو اب اگر یہاں امیین کا ترجمہ انپڑ کیا جائے تو کیا یہودی پڑے لکھے بندہ جو غیر یہودی ہے اس کے محال کو غلط سمجھتے ہیں اور انپڑ کو کرتے ہیں قطعی طور پر نہیں یہودی آج میں بشک میں نے ایم ایسی کی ہے پی ای ڈی کی ہے آپ نے ایم ایسی کی ہے ہم ان کی نظر میں جنیٹائل اینڈ گوئیمز ہیں وہ جنیٹائل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی غیر یودی ہیں ان کے اوپر ظلم کر لو آج بھی انہوں نے یہی دین اپنا بنایا ہوا ہے کہ آپ ان کا مال کھالے ظلم اور ستم سے آپ پہ کوئی گناہ نہیں اللہ اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ضلیل ترین قوم ہے کرانک سٹیڈیز کے سپیکیلسٹ عبدالسلام عارف صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ویلکم کرتے ہیں عبدالسلام صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ 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 شکر عبدالسلام صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں تو ہے باقی جو دیگر کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ان میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ آلہ وسلم دیکھیں جی میں جو کہ بیسیکلی قرآن کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہر چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے قرآن سے ہی شروع کی جائے تو قرآن نے بڑے واضح انداز میں دو تین جگہ کے اوپر سورہ بکرا میں کہا پھر سورہ انام میں کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سبحان اللہ یعنی اتنی زیادہ شناسائی ہے ان کو لیکن اس زمن میں میری نظر میں جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 157 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کئی تین چار حصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر ہم اس پہ اس کی وضاحت کرتے ہیں تو آیت نمبر 157 سورہ آراف کی کہتی ہے کہ جو لوگ اس نبی امی رسول کی اعتباہ کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے ہاں ترات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ترات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور وہ نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روک دیتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیص چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بوجھ ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور جو بیڑیاں ان کے گرد لپٹی ہوئی تھیں اس سے یہ ان کو ازاد کرتے ہیں اور آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر ایمان لے کے آئے اور ان کی عزت اور تقریم کی قرآن کہہ رہا ہے ان کی عزت اور تقریم کی اور ان کے مشن میں ان کی مدد کی یہی لوگ وہ ہیں اور اس نور کی یہ تباہ کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اب اس آیت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رسول امی کہہ کے مخاطب کیا گیا اب ہمارے ہاں جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ٹرانسلیٹرز تھے انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی کہ امی کا ترجمہ انہوں نے کر دیا عام فہم میں کہ انپاڑ بندے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی بقواسیات ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور کفار کو اور دوسرے جو اتراز کرنے والے لوگ تھے ان کو اپنی بد زبانی کا موقع ملا کہ ایک انپاڑ شخص کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں یہ بالکل سریحاں ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے قرآن کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے جہاں قرآن امی کہتا ہے میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ امیین کے مال کو کھانے کو کوئی غلط نہیں سمجھتے تو اب اگر یہاں امیین کا ترجمہ انپاڑ کیا جائے تو کیا یہودی پڑے لکھے بندہ جو غیر یہودی ہے اس کے محال کو غلط سمجھتے ہیں اور انپاڑ کو کرتے ہیں قطعی طور پر نہیں یہودی آج میں بشک میں نے ایم ایسی کی ہے پی ای ڈی کی ہے آپ نے ایم ایسی کی ہے ہم ان کی نظر میں جنیٹائل اینڈ گوئم جائیں وہ جنیٹائل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان کے اوپر ظلم کر لو آج بھی انہوں نے یہی دین اپنا بنایا ہوا ہے کہ آپ ان کا محال کھالے ظلم اور ستم سے آپ پر کوئی گناہ نہیں اللہ اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ظلیل ترین قوم ہے یہ باقی ساری انسانیت کو سمجھتی ہے کہ ہم جس طرح مرضی ان کو ایکسپلائٹ کر لے اللہ ہم سے اس کا اصحاب نہیں لے گا ایک عجیب و غریب اسم کا فلسفہ ہے تو اسی کو قرآن نے سورہ آل عمران میں امیین کے بارے میں کہا تو قرآن جہاں قوم کا امی کا مطلب یوز کرتا ہے امیین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر آج تک کسی نے رول نہیں کیا کورے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کورہ ہے بالکل آج تک کوئی فارنر رول اس کے اوپر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ڈیوینڈی ان کے اوپر آئی ہے صحیح ٹھیک ہے تو عربی جو تھے وہ بالکل کورے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان پر چار ہزار سال بیٹ چکے تھے اور کوئی نبی نہیں آیا تھا اور کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی ایویڈنس ایک بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی غیر عرب نے ان کے اوپر حکمرانی کی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو امی کہا جائے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن امی کا لفظ یوز کرتا ہے اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا وہ نبی ہیں جنہوں نے اس دنیا کے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا ان کے پاس علم کا منبع ہے بے شک جس سارے کا سارا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا اگر کسی بندے سے جا کے وہ سیکھ لیتے تو نبوت اپنا مفہوم کھو بیٹھتی ہے بے شک کیونکہ یہ اتراز بن جاتا کہ یہ بندہ ان کا شغیر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنا نبوت کے تفضل کے لیے اور اس کے بلاغت کے لیے یہ بہت ضروری بات تھی تو اس پہ قرآن نے اس لیے یہ ایک غلطی ہے جو غلط فہمی پھلائی گئی میں دور کرنا چاہتا تھا کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس ام مرکز سے بھی نکلے ممتہ سے بھی نکلے کہ یہ اگرچہ علم و فنون کا مرکز ہے لیکن اس کے جتنے بھی علوم اور فنون ان کے پاس ہیں وہ سارے اللہ کے عطا کرتے ہیں کسی انسان نے ان کو نہیں سکھایا نہیں سکھایا اصل امی کی تشریح یہ ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ترات اور انجیل میں اس کا ذکر پاتے ہیں ان کا لکھا ہوا پاتے ہیں اب انہوں نے کیونکہ بدل دی ہوئی ہیں کتابیں بدلنے کے باوجود آج بھی ہمیں کتابِ استثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ملتی ہیں کتابِ مطی میں ملتی ہیں لوت میں ملتی ہیں اس کے علاوہ یونہ میں ملتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری آیات ہیں انجیل اور ترات کی جو آج بھی بدلنے کے باوجود بھی بول بول کے کہتی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا بتایا گیا لیکن میں یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ابنِ کثیر نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کیا ہے اور دراصل وہ دلائلِ نبوہ میں امام بہکی میں نے ایزِ نبوت کی ایک دلیل کے طور پر بھی لیا ہے وہ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں حشام بن آس ہم پہلے گئے دمشق میں تو وہاں جو شاہ روم کا نمائندہ تھا اس کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تو ہم نے اسے کہا کہ ہم اپنا پیغام تمہیں نہیں پنچاتے ہمیں اپنے بڑے بادشاہ کے پاس بیچو تو اس نے پھر ان کو کہا کہ نہیں میں نے تو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس لیے پہنے ہوئے ہیں کہ جب تک تم لوگوں کو نہ دکے مار مار کے یہاں سے نکال نہ دوں اپنی ملک سے یہ واقعہ سیدنا عمر کے دور کا سیدنا عبو بکر کے دور کا کیونکہ حضرت حشام جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں جنگ اجنا دین میں اگرچہ یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور جنگ اجنا دین میں انہوں نے لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا ہے تو یہ واقعہ سیدنا عبو بکر کے دور کا ہے تو وہ کہتے ہیں جی قصہ مقتصر کہ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہمارے تو وہ بندہ ہمیں فتح کرے گی جو دن کو نماز پڑھتی ہے رات کو نماز پڑھتی ہے دن کو روزے رکھتی ہے انہوں نے کہا بلکو ٹھیک ہے اب تم ہمارے آسے نہیں بچتے تو اس نے کہا اس کو اب بڑے بادشاہ کے پاس لے چلو اب وہ لے گئے ہرکولیس کے پاس ٹھیک ہے یہاں تھوڑا یہ غور کرنا ہے ہم نے کہ پہلے عدیث میں آتا ہے کہ وہ غوتہ دمشق میں گئے اب اس کے دو تھے مقام شاہ روم جو تھا ہرکولیس اس نے ایک پیلس شام میں بنایا ہوا تھا اور اس کا پرمنٹ جو پیلس تھا وہ کانسٹینٹین اوپل میں استمبول میں تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دمشق میں تو انہیں وہ ملا غسانی بادشاہ اور آگے جب وہ گئے تو انہیں ہرکولیس لکھا ہویا کہ ہرکول کے پاس اس کا مطلب ہے وہ استمبول میں لے گئے انہیں اچھا وہاں جب گئے تو انہوں نے ایک اللہ تعالی کی طرف سے نشانی نازل ہوئی کہ وہ گارڈز نے ان کو روکا جب تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کہتے ہیں زمین پہ نہ زلزل آ گیا اچھا وہ لوگوں نے انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو یار تمہیں یہ اس طرح نہیں کرتے تم اپنے مزارہ کر رہے ہو اپنی طاقتوں کا یہ ہے ہمارا بادشاہ اونٹھوں کو پساند نہیں کرتا تو تم دوسری سواریوں پہ شفٹ ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے ہی جانا ہے اچھا خیر انہوں نے بادشاہ کو بھیجا بادشاہ نے کہا بیج دو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو ہرکولیس جو تھا نا بال کو نیسے ہمیں دیکھ رہا تھا تو جو ہی ہم قریب پہنچے تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ وہ محل پورا لرز نے لگ پڑا کہتے ہیں بادشاہ کا رنگ فک ہو گیا اس نے کہا روکو روکو اس کو روکو اچھا پھر اس نے پوچھا کہ جب تم اپنے گھروں میں یہ کلمہ پڑھتی ہوتا یہ ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوتا یہ ادھر ہی ہو رہا ہے ہمیں بھی سمجھ نہیں لگ رہی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا قصہ مقصر کہ ان کے ساتھ ان کا ڈائل آگ ہوا اور وہ ان کو ایک کمرے میں لے گیا دو چار دن کے بعد وہاں جا کے انہوں نے کہتے ہیں یہ ایک صندوق کھولا اس میں سے ایک تصویروں کی دیا ہوئے گئے اس طرح کی ناغ تھی سکیچز بنے ہوئے تھے اس کی تشریف دی ہوئی ہے حدیث میں تو انہوں نے کہا جی کہ آدم ہے پھر کانو ہے پھر کاج راب ابراہیم ہے پھر کائی سار اچھا ایک دم سے وہ کہتے ہیں اس نے ورک پڑھتا تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے تھے سبحان اللہ اچھا ہم نے کہتا ہے ہم پر رکت تاری ہو گئی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہم نے کہا یہ ہمارے نبی ہیں اس نے کہا واقعی یہ تمہارے نبی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ ہی ہمارے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے یہ تو سب سے آخری تصویر تھی میں نے تمہیں چیک کرنے کے لیے اس کو درمیان میں لے کے آیا تھا کہ میں نبیوں کا نام لے رہا ہوں تم آخری نبی اپنا ہی بنا دو گے تو میں درمیان میں تمہیں چیک کرنے کے لیے لے کے آئے تو کہتا ہے وہ نیچے بیٹھ گیا پرشان ہو گیا پرشان ہونے کے بعد وہ پھر اٹھا اس نے کہا واقعی یہ تمہارے نبی ہیں انہوں نے کہا ہاں تم نے یہ تصویریں کہاں سے لی ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے میری اولاد میں انبیاء کے شکلیں دکھا دے تو اللہ نے یہ آدم کو گفٹ کیا آئیم تو یہ آدم نے رکھ دیا گروب آفتاب کی وہاں سے ذلکر نین نے لیا ذلکر نین نے دانیال کو دیا اور دانیال سے یہ پھر ہماری نسل میں چلتا رہا ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس گئے تو ہم نے اوپا کر صدیق کو یہ بات بتائی تو ان پہ بھی رکت آ رہی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مجھے ان کی ایک ایک کتاب میں میرا تذکرہ مجود ہے یہ ایک اتنا دلچسپ واقع اب اس کو کچھ لوگوں نے کہا جی اس میں ایک راوی مجہول ہے تھوڑا سا حدیث کو ضعیف کیا لیکن میں جب میں نے اس کو سچ سمجھ کے چلیں فرض کریں یہ سچ ہے تو آج وہ آل بم کہاں ہو جی جی میرے ذن میں ہی زمانہ میں اس کے پیچھے گیاب کہا دا اچھا اب وہ چونکہ وہ استنبول میں تھی یہ مجھے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو کانسٹانٹینٹین اوپل میں لے کے گئے تھے اور روس جو تھا وہ ابھی دعوے دار تھا کہ ہم رومنز ایمپائر کے وہ آرثوڈس لیکن ایک واقعہ اس میں ایسے آتا ہے کہ آخری رومن ایمپرر نے اپنا ٹائٹل فرڈین اینڈ اور ملکہ ایسابیل کو بیچ دیا تھا سپین والے کو میرا اپنی ریسرچ کے مطابق یہ سارے تبرکات وہاں چلے گئے تھے اور وہ آج تک سپین کے محل میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اگر یہ روایہ ٹھیک ہے اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے تو یہ ادھر ہی ہونے چاہیے کیونکہ کیتھولک کا جو آرثوڈکس چرچ تھا آرثوڈکس کریسچنز کا زارے روس والا وہ تو لوٹا گیا جب یہ آگئے کیمونیشٹ آگئے انہوں نے تباہی بربادی پلا دی سب کو جلا دی تو وہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی لیکن سپین کا جو بادشاہ ہے اس کا خزانہ آج تک نہیں لوٹا گیا اور اس کو بیچیاں چیزیں آخری رومن ایمپرر نے چیزیں بیچی ہیں تو اس نے لا محالہ تبرکات بھی بیچی ہوں گے جو ان کے پاس ہوں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجودگی جو اترات اور انجیل میں ہے یہ اس کا ایویڈنس ہے بہت خوبصورت اگلی آیت کا جو باقی حیث ہے عبدالسلال صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا انشاءاللہ نیکس پروگرام اسے بات کریں گے موسیقی